بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا حریصہ کے فرسٹ ٹیپ کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ثابت چکن چاہیے سکن کے ساتھ اور اسے اچھی طرح دھو کر اور چھنے میں رکھ دینا ہے تاکہ پانی اس میں سے خوشک ہو جائے نمک ہس بے زائکا لانگ چاہیے 6 سے 7 عدد کالی مر چاہیے 15 عدد دارچینی کے ٹکڑے چاہیے 2 سے 3 عدد بڑی علاچی چاہیے 2 عدد اور ہری علاچی چاہیے 6 سے 7 عدد فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں پانی ڈال دینا ہے 1 لٹر 2 لٹر 3 لٹر 4 لٹر اور 5 لٹر اب اس میں سکن کے ساتھ ہی چکن ڈال دینا ہے اس طرح اب اس میں نمک ہری علاچی اور بڑی علاچی اور توڑ کر ڈالنی ہے دارچینی کے ٹکڑے کالی میرچ اور لانگ اس چکن کو اس پانی میں بہت اچھی طرح سے بوائل ہونے دینا ہے تاکہ اچھی سی یخنی تیار ہو جائے چکن بہت اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اب چکن کو نکال لیں چکن کو نکال لیں اور اس سوپ کو چھان لیں اب اس میں سارے کو ڈسکارڈ کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے اب اس چکن کا کور اتار دینا ہے اس طرح اس طرح کور اتار دینا ہے اور چکن کو شریڈڈ کر لینا ہے بہت باریک باریک میں نے چکن کو بانز اور سکن سے الگ کر لیا ہے اور بہت باریک باریک اس طرح یہ دکھیں شریڈ کر لیے اس کے سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی بڑے سائز کی ایک پیاس لے لینا ہے روسے باریک باریک کاٹ لینا ہے ٹماتر چاہیے بڑے سائز کا روسے کاٹ لینا ہے جنجر گالک پیسٹ چاہیے تھری ٹیبل سپون نمک نمک بہت کم استعمال کرنا ہے کیونکہ سوپ میں بھی ڈال چکے ہیں اور دو ادھر یہ چکن کیوب بھی اس میں ایڈ کریں گے کٹی لال میچ یا لال میچ پاؤڈر ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون بھر کر ہلدی پاؤڈر چاہیے ون ٹی سپون بھر کر جائی فل جویتری چاہیے ٹو پنچ اور ہاف لیمن چاہیے دہی چاہیے ایک کپ بھر کر اور اسے پھینٹ لینا ہے آئل چاہیے 200 ایمل اور میں اوٹس کا دلیا استعمال کری ہوں 300 گرام کوئکر کا وائٹ اوٹس یہ ہر جگہ آرام سے مل جاتا ہے اس طرح ہاتھوں سے اس کو باریک پیس لینا ہے جس طرح ہم نے چکن کو بہت باریک شرد کیا ہے اسی طرح اس دلیا کو بھی ہاتھوں سے اس طرح پیس لیں گے تو ہمیں نہ تو گھوٹا لگانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی بلینڈر سے اسے بلینڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی اب بلینڈ پر پہن رکھنا ہے اور اس میں آئل ڈال دینا ہے اب آئل میں پیاس ڈال دینا ہے پیاس کو اب اس آئل میں گولڈن براؤن کر لینا ہے پیاس لائٹ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب اس میں لیسن ادھرک پیس ڈال دینا ہے لیسن ادھرک کو بھی بس ایک سے دو منٹ تک پکانے اور اس میں ٹماٹر آئٹ کر دینا ہے اور اس میں ٹماٹر آئٹ کر دینا ہے اور اسے ٹماٹر آئٹ کر دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے مصالے ڈال دینا ہے چکن کیوپ ڈال دینا ہے دو ادھر خلدی پاوڈر کٹی لال میچ اب اس میں دھنیا ڈال دینا ہے آدھا کپ یہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتانا بھول گئی تھی کٹا ہوا وہ دینا کٹا ہوا آدھا کپ وہ بھی ڈال دینا ہے اس میں فلیم کو دوبارہ سے میڈیوم کر لینا ہے مصالوں کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے اب اسے اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے دہی ایڈ کی ہے اس کا پانی کشکوجہ اور مصالہ بھی بہت اچھی طرح سے بھون جائے مصالے کو میں نے چھ سے سات منٹ تک بہت اچھی طرح سے بھون لیے اس میں جو ٹرماتر دہی اور مصالے ڈالے تھے سب بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے دہی کا اب اس میں چکن سے جو ہم نے سوپ کیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اب اسے کور کر دینا ہے اور بوائل ہونے دینا ہے یہ بوائل ہو چکے ہیں اب اس میں یہ اورس کا دلیا ڈال دینا ہے اور مصالسل اس طرح چمچ لانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں سینہ بن جائیں سوپ کے بوائل ہونے پر آپ نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک ڈالنا ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس ٹائم بھی اس طرح اس میں سے نکالیں اور ٹیسٹ کریں اگر نمک کم لگتا ہے آپ کو تو نمک اس میں ڈال دیں اس طرح نمک تھوڑا سا کم ہے میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اب اس سے پکتے ہوئے چھ سات منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں یہ چکن ہم نے شریڈڈ کی تھی وہ اس میں ڈال دیں اس طرح مکس کر دینا ہے چکن کو جو شریڈڈ کی ہوئی تھی چکن وہ بھی اس میں اب بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے فلیم کو آہستہ کر دینا ہے اور اسے پکنے دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک حریصہ کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکے بہت ہی زبردست تیار ہو چکے یہ دیکھیں اب اس میں لیمن جوس ڈال دینا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون اور ٹو پنچ جائی فل جویتری جائی فل جویتری سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اب اسے مکس کر دینا ہے بس مزید پانچ سے دس منٹ تک اور اسے کوک کر لینا ہے بہت ہی زبردست ہریصہ تیار ہو چکے اور اسے سرونگ پلیٹ میں ڈال لینا ہے سرونگ دش میں ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر فرائی کیوئی پیاس ڈال دینی ہے ہلکی سی ہری میچے باریک ٹی وی باریک ٹی وی باریک ٹاوہ ادھرہ اور لیمن اپنی مرضی سے ڈال کر جتنا آپ کو پسند دو بہت ہی ڈیلیشیس ہریصہ تیار ہوتا ہے آپ ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ